اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلى آلہ وآصحابہ وموالہ اما بعد معزز ناظرین آج کی اس مجلس میں ہم بات کریں گے اس مشہور واقعے کے حوالے سے جس کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس زمانے کے بادشاہ نمرود سے ہے اللہ رب العالمین نے یہ واقعہ ذکر کیا ہے سورة البقرہ کی آیت نمبر 258 کے اندر دو سو اٹھاون نمبر کی آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کیا آپ نے نہیں دیکھا اس انسان کی طرف اس شخص کی طرف جس نے ابراہیم علیہ السلام سے بحث کیا بات چیت کی فی رب بھی ابراہیم علیہ السلام کے رب کے سلسلے میں اللہ رب العالمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ واقعہ معلوم ہونا چاہیے کیونکہ اس واقعے میں اللہ رب العالمین کی توحید کا تذکرہ ہے اور بقیہ تمام چیزوں کی بے بسی کمزوری لاچاری کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے ابراہیم علیہ السلام تنہا اور اکیلے معبود یعنی اللہ کے عبادت کرنے والے تھے اور بادشاہ نمرود جو تھا بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے اس کو یہ گمان ہونے لگا تھا اس کو یہ خیال آنے لگا تھا کہ وہ رب ہے اس لیے کہ اس کی بادشاہت تین سو سال تک پہنچ چکی تھی بعض مفسرین نے ذکر کیا تفسیر ابن کثیر وغیرہ کے اندر بعض صلف کے حوالے سے امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نمرود بادشاہ تین سو سال سے بادشاہ تھا اور اسی لیے اسی بنیان پر اس کو یہ لگنے لگا تھا کہ وہ رب ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کے رب ہونے کا اقرار قوم والوں کے سامنے کیا بادشاہ کو یہ بات معلوم ہوئی بادشاہ کے دربار میں ابراہیم علیہ السلام کو پیش کیا گیا حجت ہوئی بحث ہوئی تقرار ہوئی سوال ہوا کہ اے ابراہیم تم رب کسی اور کو کہتے ہو بتاؤ تمہارا رب کون ہے بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام سے اس بات کا سوال کیا ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی اللہی یحیئی و یمیت میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے مارتا ہے یعنی جس کے ہاتھ میں موت اور حیات ہے زندگی اور موت دینا جلانا مارنا جس کے ہاتھ میں ہے میرا رب وہی ہے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے رب ہونے کی سب سے بڑی دلیل دی تھی بڑی دلیلوں میں سے ایک دلیل دی تھی کہ میرے رب کے ہاتھ میں موت اور زندگی ہے وہ جب چاہے کسی کو موت دے دے اور جب چاہے کسی مرتے ہوئے کو دوبارہ زندگی دے دے یہ اس کے ہاتھ میں ہے بادشاہ نے یہ سمجھا کہ بھئی جلانا مارنا زندگی موت یہ سب تو میں بھی کرتا ہوں کہنے لگا میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی مارتا ہوں اس نے کچھ اور سمجھا ابراہیم علیہ السلام اسے کچھ اور سمجھانا چاہ رہے تھے کہ ابھی تم زندہ ہو میرا رب چاہے تمہیں مار سکتا ہے تمہاری موت آ سکتی ہے اور کسی مردہ کو اللہ رب العالمین دوبارہ زندہ کر سکتا ہے لیکن اس نے کچھ اور سمجھا کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی مارتا ہوں مفسرین نے ذکر کیا ہے دو لوگوں کو بلوایا دو قیدیوں کو بلوایا جن کے سلسلے میں قتل کا فیصلہ سادر ہو چکا تھا ان دونوں میں سے ایک کے قتل کرنے کا حکم دیا اور دوسرے کے بارے میں بادشاہ نے یہ فیصلہ دیا اسے چھوڑ دیا جائے کہنے لگا دیکھو میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں یعنی کسی کو چھوڑ دینا کسی کے قتل کے فیصلے کو ختم کر دینا یا اسے جو ہے اٹھا لینا اور قتل کے فیصلے کو واپس لے لینا وہ یہ سوچ رہا تھا یہ زندگی دینا ہے اسے حیات وہ سمجھ رہا تھا اسی لیے کہا انا احیی و اومید میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی مارتا ہوں لیکن ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے یہ بندہ بے وقوف ہے یہ اقل کا کم ہے اس کے پاس علم کم ہے اس کا دماغ زیادہ تیزی سے کام نہیں کرتا ہے انگل گھمایا چینج کیا ڈائریکشن اور اللہ کے رب ہونے کی ایک اور دلیل دی کہا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ کہا میرا اللہ وہ ہے میرا رب وہ ہے جو سورج کو روزانہ مقررہ ٹائم پر اسٹ سے پورب سے نکالتا ہے یعنی یہ میرے رب کا پاور ہے یہ اس کی قدرت ہے میرا اللہ وہ ہے جس نے سورج کے نکلنے کا ٹائم مقرر کر رکھا ہے جو سورج کو روزانہ مقررہ ٹائم پر اسٹ سے پورب سے نکالتا ہے تم اگر رب ہو تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم بھی رب ہو موت اور حیات تمہارے ہاتھ میں ہے فَأَتِبِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ ایک کام کرو سورج کو اسٹ کے بجائے ویسٹ سے نکال دو سورج جب دوبارہ ٹلو ہو تو اسے پچھم سے ویسٹ سے ٹلو ہونا چاہیے مغرب سے ٹلو ہونا چاہیے فَبُحِتَ الَّذِي كَفَرَ ظاہر سی بات ہے مخلوق کمزور ہے ظاہر سی بات ہے مخلوق لاچار ہے ظاہر سی بات ہے مخلوق کے پاس پاور نہیں ہے اللہ کے پاس پاور ہے وہ خالق ہے وہ رب ہے وہ مالکہ کائنات ہے وہ پوری دنیا کا نظام و سسٹم چلانے والا ہے ہر طرح کا پاور اسی کے ہاتھ میں ہے سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں ڈوبوتا ہے ایک دن آئے گا حکم دے گا مغرب سے نکلو مغرب سے سورج نکلے گا اور پھر وہ قیامت کے بڑی نشانی مکمل ہوگی عبراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تمہارا دعویٰ ہے تم رب ہو فاتبیہا من المغرب مغرب سے نکال کر بتاؤ انسان تھا حیران رہ گیا کمزور تھا حیران رہ گیا لاچار تھا حیران ہو گیا اور مجبور تھا بے بس تھا حق کا بکہ رہ گیا حیران اور ششدر رہ گیا اللہ نے کہا یہ کافر ہے اللہ نے کہا یہ ظالم ہے اللہ نے کہا واللہ لا یهد القوم الظالمین اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے تو میرے بھائیوں اور بزرگوں رب کے رب ہونے کا اقرار کریں اللہ کے معبود ہونے کا اقرار کریں وہی پوری کائنات کا نظام چلانے والا ہے ہر طرح کا پاور قدرت سب کچھ اسی کے ہاتھ میں وہی تنہا اور اکیلا ہمارا رب ہے ہمارا معبود ہے تمام طرح کی عبادتوں کا تنہا اور اکیلا مستحق وہی ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے عقائد کے اصلاح کرنے اور بری عادتوں بری چیزوں بری عقائد سے بچتے رہنے کہ اللہ توفیق عطا فرمائے آمین ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن